بھی بات کی ہے لیکن ہم اسی مدے پر بات کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے ہم آپ کو بتا دے چلے ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھی جو ہیں جمشید ملک وہ راجوری سے ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم جمشید ملک کے پاس سیدھا لیے چلتے آپ کو جمشید ملک سورتحال لائن آف کنٹرول کی گرم بھی ہوئی ہے اور ہمیں خبر ہے کہ تقریباً تین لوگ لائن آف کنٹرول پر زخمی ہوئے ہیں آر پار کی گولہ باری سے ان کی تفصیل اور اس تفصیل کے ساتھ ہمیں تفصیل سے بتائیے کہ کووڈ کے حوالے سے وہاں اچھی خبریں آ رہی ہیں کیا ہے خبر آپ کے پاس جسے ہم بلکل کووڈ نائنٹین کے تین کیس پاسٹیو آنے کے بعد جس طرح کے حالات راجوری میں بنے تھے اب اس میں کافی بہتری نظر آ رہی ہے کیونکہ اس کے بعد کلوز کنٹیکٹ ہو یا ٹرائیویل ہیسٹری بارے لوگ ہیں ان کے ٹیسٹ کیے جانے کا سلسلہ راجوری میں لگاتار جاری ہے جس میں پونچ اور راجوری سے اس وقت تین سو سولان لوگوں کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں جس میں دو سو چھاسٹ کی رپورٹیں آ چکی ہیں نیگٹیو اور اب پچاس رپورٹوں کا ابھی انتظار ہے وہیں دوسری طرف اگر لائن آف کنٹرول کی بات کریں تو لائن آف کنٹرول پر حالات دن بہ دن کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں جہاں پونچ سے لے کر راجوری کے لائن آف کنٹرول پر حالات پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار کشیدہ ہیں جہاں دونوں افاج کے درمیان لگاتار گولہ باری کا سلسلہ دیکھنے کو میرے ہیں دورانے شب منجا کورٹ میں ہونے والی گولہ باری میں ایک بزرگ اور ایک بچی بھی زکمی ہوئی ہے جو اس وقت زلہ اسپتار راجوری لائ گی ہیں جہاں ان کے علاج کیا جا رہا ہے اور پچھلے کچھ دنوں سے گرہ ہم بات کریں تو پونچ سے لے کر راجوری تک لائن آف کنٹرول پر حالات بہت زیادہ کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں جہاں لوگوں کو اس گولہ باری کا کافی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے جی سرم پہ نظر آ رہے ہیں ملک صاحب یہ ڈار صاحب یہ ڈار صاحب کے حوالے سے آپ سے جانا چاہوں گا ڈار صاحب کے جو والد ہیں وہ کافی کنٹریبیوٹ کر چکے ہیں اور ان دنوں سنا ہے کہ تازیم ڈار جو ہے یہاں کے ایک سوشل ایکٹویسٹ ہے ایک فیس سے راجوری پونچ کے یہ بھی عوام کی خدمت کریں خدمت خلق کے جذبے سے میری ان سے بات اگر کرا سکے تو تازیم سے میں سوال پوچھنا چاہوں گا کہ تازیم کس طرح کی آپ خدمت خلق کر رہے ہیں کس طرح سے آپ لو لوگوں تک پہنچ رہے ہیں جی سلام بلکل یہ راجوری کے نوجوان ہیں جنہوں نے اس کوڈ نائنٹین کے دوران کہیں لوگوں کی مدد کی اس وقت ہمارے ساتھ تازیم ڈار موجود ہے ہم ان سے ہی بات کریں گے کہ کس طرح کی مدد ان کی طرف سے لوگوں کی جاری ہے مجیدار صاحب آپ کا کہہر مقدم کس طرح کی مدد آپ کی طرف سے لوگوں کی دیکھئے پہلے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب لوگ ڈون جو اس وقت اننونس کیا گیا براب ریپللی تھا کیونکہ اس وقت لوگوں کو اتنا وقت نہیں مل پایا کہ وہ اپنے اپنے کہیں پہ اپنا کچھ انتظام کر پائیں تو اس وقت فوری جنگی پیمانے پر کام کرنے کی ضرورت تھی جہاں پہ زیلہ انتظامیہ نے بھی بڑی اچھے طریقے سے اس وقت کو سنبھالا اور کام کیا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بھی ایک انیشیٹیو لیا جس میں ہمارے ساتھ ہی تھے ہمارے عارف قریشی صاحب تھے یا عمر ارشد ملک صاحب رہے ہوں ہم لوگوں نے بھی ایک انیشیٹیو لیا کہ کیونکہ ابراپٹ لوگ ڈاؤن ہے تو اس میں اگر ہم فوری طور پر لوگوں کو امداد نہیں پہنچائیں گے اور وہاں تک نہیں پہنچیں گے تو لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہم نے پچھلے قریب آفتے دس دن میں جو ہے اپنی طرف سے یہ کوشش کی ہے کہ ہر اس شخص تک پہنچا جائے جس کو کسی طریقے سے راشن کی ضرورت ہے یا کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم یہ لوگوں کے تعاون سے ہم لوگ اس میں کافی حد تک کامیاب بھی رہے ہیں اور زل انتظامیہ نے بھی ہماری اس میں کافی سپورٹ کی ہے اور ان کی سپورٹ کے ساتھ پولیس انتظامیہ رہی ہوں تو ہم لوگوں تک پہنچنے میں کامیاب رہے جس سے آج لوگوں کو کافی راحت ہے تو اب آج سا آج سا حالات جو ہیں وہ لوگ سنبھل پا رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ جو اگلا لاکڈون جو اننس ہوا ہے انشاءاللہ اس میں لوگ اس کا پورا طرح اس کی پروٹوکول کو فولو کریں گے جس سے ہم اس جنگ جو کرونا کے خلاف لڑی جا رہی ہے اس میں کامیابی حاصل کر سکت لیکن آپ کی مدر بھی بہت کچھ کنٹریبیوٹ کریے اس وقت کس طرح کا سوشل کام وہ کریے ہمیں بتائیے کیونکہ ہم مہاں کو سلام ضرور کرنا چاہیں گے جی چلیں وہ تو اس وقت موقع کی تھی میری والدہ نے بھی ایک انیشیٹیو اس میں تھا جو ان کے پاس اپنی پرسنل سیونگ تھی اس میں سے بھی انہوں نے وینٹلیٹر کی بہت ضرورت تھی زلہ ہسپیٹل میں جب زلہ انتظامیہ نے یہ انیشیٹیو لیا کہ ہمیں یہاں پہ وینٹلیٹر کی ریکوائرمنٹ ہے اس میں جو ہے میری والدہ نے بھی کنٹریبیوٹ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جب رجوری کے اور بھی کافی لوگ ہیں جس میں ہمارے لنگر صاحب رہے ہوں یا ہمارے خرشی جانم صاحب تھے سباز جی تھے یا بھارت بوچن جی تھے یا ہمارے اشوک شرمہ جی ہیں یہاں رجوری کے ان کے بچے ہیں تین چھوٹے سے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کافی لوگ جو تھے وہ سامنے آئے ہمیں خوشی ہے کہ لوگ برچڑ کے آگے آ رہے ہیں اور ایسے معاملات میں ہم سب کو مل کر خواہوہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو کیونکہ بیماری کسی کا مذہب دیکھ کے نہیں آتی ہے تو اس لیے ہم سب کو مل کر اس جنگ کو لڑنا ہوگا چلیے بہت شکریہ تازیم بہت بہت شکریہ آپ نے جس طرح بتا ہے اور ماں کو سلام ماں ماں ہے اور ماں کیا جو بچوں کے لیے پیار ہوتا ہے وہ ہر وقت جلکتا رہتا ہے اور اس وقت جو کچھ بھی ہماری ماں ہیں کر رہی ہیں جس طرح سے وہ اپنا رول ادا کر رہیے وہ قابل تعریف ہے تازیم کی ماں کو بھی ہمارا سلام لیکن آپ کو ناظرین بتائیں کہ مدے اور بھی ہیں جمشید آپ کا بھی شکریہ لیکن ناظرین آپ کو بتائیں مدے اور بھی ہیں ہم نے باہر کی ریاستوں میں بہت سے کشمیری فسے انہیں لانے کے لئے سرکار کیا کریے ہم نے یہاں یہی سوال پی کے پولے جو ڈیویجنل کمیشنر کشمیرے ان کے ساتھ اٹھایا ہم نے ان سے بتایا کہ صورتحال کشمیری کی قسم پرسی کے حالت میں تو پی کے پولے کا جواب سوال اور جواب کچھ اس طرح سے تھا